السلام علیکم علیہ وسلم سے کیا مراد ہے لیکن ہم صرف دیکھیں یہ لکھیں گے حجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد تو جواب یہ جواب ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے سوالوں کا دھیان رکھئے گا یہ جو ہائلٹ کیے ہیں یہ سوال ہیں اور یہ جو دوسرے ہیں یہ جواب ہے تو پہلا سوال حجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ دین کی خاطر اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ منتقل ہونا حجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتا ہے دوسرا سوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کون سے ساتھ حجرت فرمائی تو حجرت کا سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے تیرہویں سال مکہ سے مدینہ حجرت فرمائی حضرت امیر رضی اللہ تعالی انہوں سے مراد حضرت امیر سے مراد حضرت علی ہیں جنہیں حجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مستر پر سنایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کیا فرمایا یعنی ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کیا فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا یہ جواب ہے مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا تم میرے پلنگ پر میری چادر اور کر سو رہو صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دیانا حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کون تھی تو حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی ابن حشام کے مطابق آپ نے تین راتیں غار سور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھانا پہنچایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنے کا انعام تو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنے کا انام ایک خون بہا یعنی سو اونٹ کے برابر اقرر کیا سراکہ بن جوشم کا طائب ہونا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار سے روانہ ہو رہے تھے سراکہ نے دیکھ لیا اور گھوڑا دڑا کر قریب آ گیا مگر گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر گیا ٹھوکر سے پال کے تیر نکالے جواب میں نہ آیا پھر حملہ کرنے کے لیے بڑھا تو گھوڑے کے پاؤں گھوٹوں تک زمین میں دھنس پہ وہ سمجھ گیا کہ کچھ اور ہی آثار ہیں چنانچہ طائب ہوا اور فرمانِ عمل لکھوا کر روانہ ہو گئی